بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں جب سے یہ چل رہا ہے کہ بائکس کو سیز کر رہے ہیں اب جن کے پاس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جن کے پاس سارے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ہیلمٹ ہوتا ہے ان کو چاہیے تھا ان کو امیجیٹلی چھوڑا جائے اب سکیورٹی کا ایشو ہے ان کو چیکنگ کرنے ہم تو ان کو نہیں کہہ سکتے آپ چیک مت کرو چیک کر سکتے لیکن پراپر ویریفیکیشن کے پاس امیجیٹلی چھوڑنا چاہیے اگر آپ کسی کو روک رہے ہیں اگر آپ اس سے پوچھتاچ کرنا چاہتے ہیں تو کرو روکو بات کرو لیکن ایسے بات کرنے بات نہیں کرتے ہو ایسے بائک روکتے ہو چابی لیتے ہو اسے چیدے بولتے تھانے میں جو پورا دن ویٹ کرواتے ہو مجھے نہیں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر کہیں انسانی حقوق کی پاہمالی ہوتی ہے جیسی اس قسم کی پاہمالی ہے کالی پاہمالی نہیں ہے بہت ڈس رسپیکپول چیز ہے ایک انسان کے ساتھ ایسی چیز کرنا کل میں جو ہے گھر سے میں آفیس سے گھر جا رہا تھا تو بیچ میں ہی بٹمالو جو ہے ادھر ایک جگہ ہے ادھر میرے کو پکڑا اور خامکہ میری بائک جو ہے پانچ گھنٹے کے لئے انہیں ضبط کر دی without any reason without any cause انہوں نے جو ہے میرا جو ہے ٹائمز آیا کیا مجھے وہاں پہ روکا اور اور I was helpless میرے پاس سارے کاغذ تھے سارے ڈاکومنٹس تھے ساری ٹیکس ہم نے بری ہیلمٹ لگا کے تھی ساری جو رکائیڈ ڈاکومنٹیشن ہے بھائی کو چلانے کے لئے وہ تھی لیکن خامکہ میرے کو روک دیا اور اتنی harassment ہوئی ہمارے ساتھ اور without any reason بہت لوگ calls مجھے آئے اور جنہوں انہوں نے مجھے یہ واضح طریقے میں بولا کہ ان کے پاس بازابتہ کاغذات تھے ان کے پاس ہیلمٹ وغیرہ جو بھی آپ کے لوازمات ہوتے ہیں ڈرائیو کرنے کے لئے لائسنس everything اس کے باوجود بھی جو ہے ان کی بائیکس کو سیز کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی unfortunate ہے اور میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کیا منشہ ہے اس کے پیچھے کیوں یہ بائیک سیز کی جا رہی ہیں جبکہ لوگوں کے پاس پورے پیپرز ہیں کھانا ایک ایسی چیز ہے جو ہم ہر ایک essential جگہ پہ پہ پہنچاتے ہیں ہم hospitals میں کھانا پہنچاتے ہیں ڈاکٹرز کو یا پیشنٹس کو ابھی بھی بیچ میں کوویڈ فیملی ہوتی ہے کوئی وہ ہمیں کال کرتے ہیں ان تک بھی کھانا پہنچاتے ہیں ہم کئی سارے آفیسز میں کھانا پہنچاتے ہیں جنرلیسٹک تک کھانا پہنچاتے ہیں ایسا کوئی بھی شیکٹر نہیں جہاں تک ہم کھانا نہیں پہنچاتے ہیں کوئی بچے ہوتے ہیں جو کئی سارے دسٹک سے آتے ہیں سری نگر پڑھنے کے لیے وہ فیملی سے دور ہوتے ہیں یہاں پہ اور ان کے پاس آپشن بھی نہیں ہوتا ہے کوکنگ کا کچھ اور وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانا آئے گا یہ لوگ ہمیں کھانا پہنچائیں گے ہمارے ساتھ موردین فائی فینڈڈ مومن آنٹر پنچات جو ہم سے جل چکے ہیں جو ہمارے ثروب پک اپ اینڈ ڈیلیور کاراتے ہیں اپنا سامان ان بھی بھی اثر پڑا کیونکہ جب ہم ڈیلیور نہیں کر پائے ہم پک اپ نہیں کر پائے جو ہے بلا جواز ان کو روکا جا رہا ہے اور ان سے کوئی کوئی بات سننے کو تیار ہے نہیں تو یہ ہو رہا ہے بس روکا جا رہا ہے کوئی کسی نے آرڈر نکال دیا ویڈاوٹنگی سیفیشنٹ جو ہے آفیشل نوٹیفکیشن یا پبلک کو آویر کرتے وربلی آرڈر نکالا اور لوگوں کو حرائش کرنا سٹارٹ کر دیا اور ان کی بائکیں بند کر دی پولیس خالی ایک چیز پہ بائک سیز کرتی ہے اگر کسی کے پاس کوئی ڈاکیمنٹ نہ ہو اس کے پاس اگر لائسنس ہو آر سی ہو یا پولوشن ہو یا انشورنس ہو یا ہیلمٹ لگا کر ہو تو اس کے بعد پولیس کے پاس کونسی وجہ ایسی ہوگی جس کے بل پر وہ ایک انسان کو ایسے روکیں گے اور اندر ہومیلیٹ کر کے بند کریں گے پوری دن کو ڈیٹین کر کے رکھیں گے جس سے ایک انسان کیا کر سکتا ہے آئیو جی پی صاحب اپنے طریقے سے بولیں گے جو سکیریٹی کا یہ ہے بٹ کیا وہ یہ ہم کو بول رہے ہیں کہ اب لوگ جو اپنا گزارہ کرتے ہیں اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنے لائیولی ہوت بائکس کے ثروع چلا رہے ہیں تو ہم کیا اس لیول پر پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہاں پر اب لوگ جو لیگل طریقے میں ڈرائیو کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں کل کو وہ بولیں گے آپ جو اپنی گاڑی چھوڑ کے میرے کو دے دو تو مطلب ہم کن حالاتوں میں پھر رہ رہے ہیں یا ایمرجنسی کیا ڈیکلیئر ہو گئی ہے یہاں پر جو میری پرسنل کار ہے اس کو بھی میں نے سروس میں لگا دیا کیونکہ اب پھر نئے لڑکے بھی اس ٹیم نہیں آ رہے ہیں جو آپ پہ یا جو آلریڈی کام کر رہے تھے جو چھٹیوں پہ گئے تھے گولٹ کے بھی بھو رہے ہیں ابھی گھر والے ہمیں ڈارتے ہیں کہ مت جاؤ روک رہے ہیں تو کافی وہ ایک خوف پڑ جاتا ہے بڑ دیکھیں جب ہم ہماری بائک پہ پیٹرول دو سو روپے کا دن کا ہوتا تھا آج گاڑی نکال دے اس پہ پانچ سو کا پیٹرول ہوتا ہے اس سے ہم پیچھے جا رہے ہیں تو آگے نہیں جا رہے ہیں اور پیٹرول کی دام بھی اتنے بڑے ہیں تو کیسے ہم سروائی کریں گے ایک پارسل میں تو اتنے ڈیلیویری چارجز نہیں ہوتے کہ جتنا ہمارا پیٹرول کا کوشت جانا پڑتا ہے پیٹرول کی ریٹس ابھی ایک گیلن میں تین ڈالر کا انکریز ہوا ہے میں انڈیا کی ڈومیسٹک پرائز کی بات کر رہا ہوں تو جب پرائزز اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو لوگ اویسلی ٹو ویلرز کا جب سارے انڈیا میں ٹو ویلرز ہو رہے ہیں ویسے کشمیر میں بھی ہو رہے ہیں تو ادھر تو سارا چکا جام میرے کو لگتا ہے ہو رہا ہے یہاں پہ آج امید شاہ جی آج یہاں پہ آ رہے ہیں اور ان کا کل سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ میں یہاں کے یوت کے ساتھ کنیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ یوت کے ساتھ کنیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کیا ہے پھر اگر یہاں پر یوت ہمارا جو ایک ایمانداری سے اپنی روزی روٹی کمارہا ہے اور اس کو اس روٹی کمانے میں اس پہ قدگل لگ رہی ہے تو یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسا جمعہ یہ کیا سسٹم ہے یہ تو سراسر نائنصاف ہے ان لوگوں کے ساتھ تو سب کا روزگار سب کا جوبز کلی لوگوں کی ہے سارے زندگی متاثر ہو رہی ہے اس جیس سے تو ہمارے نوجوان جو بیچارے جن کے پاس اور کوئی ایوینیو ہے ہی نہیں گورنمنٹ کے پاس تو کوئی ایوینیو ہے نہیں جو بہت بلند باگ دعوے کیے گئے تھے ایمپلائیمنٹ کے اب تو ان کے ایمپلائیمنٹ جو انہوں نے پرائیوٹ طریقے میں خود مینیج کی ہے اس پہ بھی قدگل لگ رہی ہے تو یہ سراسر نائنصافی ہے ان بچوں کے ساتھ اگر حالات ایسی رہی تو اور بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ چار ہزار لوگ ڈیلیوری جوب یہاں پہ کر دے سری نگر میں تو ان پہ کیا اثر ہوگا بہت سارے نوجوان ہمارے ایسے ہیں جو اس آن لائن ڈیلیوری سسٹم کے ساتھ وابستہ ہے وہ کیا کریں گے وہ کہاں جائیں گے کیونکہ وہاں تو کمپنیز ان کو مانیں گی نہیں اگر ڈیلیوری پروڈکٹ نہیں ہوں گے تو وہ یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے ان کی کمپنیز ان کے باسس یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو یہ اس چیز کا میں پھر سے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ بات کرنے میں اور امپلیمنٹیشن میں بہت آسمان اور زمین کا فرق لگ رہا ہے باتیں تو بہت بڑی بڑی کی جا رہی ہیں باتیں تو کی جا رہی تھی دل کی دوری ختم کرنی ہے ان سب چیزوں سے دل کی دوری ختم ہوگی ان سب چیزوں سے دل کی دوری اور زیادہ بڑھے گی دل کی دوری ختم ہوگی